جی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم گرافرک ڈیزائننگ کی سیکنڈ ایکسرسائز حال کریں گے جو کہ دی جی سکلز کے سیکنڈ بیچ کی سیکنڈ ایکسرسائز اپلوڈ ہو چکی ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں اس کا سلوشن حال کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہندکانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ نے انسٹرکشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی فائدمند ہے آپ کے لیے جب آپ ایکسرسائز کو سولو کریں گے جو انسٹرکشنز انہوں نے بتائی ہیں اس کے مطابق ہی ہم نے ایکسرسائز کو سولو کرنا ہے یہاں پر لرننگ آؤٹکومز ہمیں دی گئی ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے کہ ایکسرسائز کو حال کرنے کے بعد آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں پرابلم سٹیڈمنٹ کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لنک میں انہوں نے کچھ امجز دی گئی ہیں جن کا بیگرونڈ ہم نے چینج کرنا ہے یوزنگ اڈوب فوٹو شوپ اڈوب فوٹو شوپ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ان کا بیگرونڈ چینج کرنا ہے یہاں پر نیچے انہوں نے کہا گیا ہے کہ ٹاسک میں آپ نے کیا کرنا ہے ایچ سکرین شوٹ چاہیے جو کہ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے ایک سکرین شوٹ اور فائنل کروڈ موڈل ایمج تو ان کے سکرین شوٹ پروائیڈ کرنا ہے ہم نے ایم ایس ورڈ فائل میں جس کو ہم نے اپنے ایکسرسائز میں سولو کرنا ہے تو یہاں پر نیچے آپ کو نوٹ میں مل جائے گا کیپ یور ورک ان لائرز تو لائرز میں ہم نے کام کرنا ہے تو مکمل طریقہ کا مکمل سلوشن آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سکرین مات کیجئے کہ آپ نے اڈوب فوٹو شوپ میں اسے حل کرنا ہے اڈوب فوٹو شوپ آپ کو ڈونوڈ کرنا پڑے گا یہاں پر ایکسیمپل کے طور پر آپ کو یہ ایمج دی گئی ہے لیکن آپ نے اسے یوز نہیں کرنا ہے ایکسیمپل دی گئی ہے کہ اس کا بیگرونڈ چینج کرنا ہے تو ایمجز کو ہم لنک اوپن کریں گے تو اس کی ایمجز ہم یہاں پر آپ کو چار ایمجز ملیں گی تو ان میں سے کوئی بھی دو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے ڈونوڈ کرنی ہے آپ ڈونوڈ کرنے کے بعد یہیں فوٹو شوپ میں ایڈی کریں گے اس کا بیگرونڈ چینج کریں گے کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر کوئی بھی دو ایمجز میں سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ فرسٹ دو ایمجز کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کریں گے تو آپ کو ڈونوڈ کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے جسٹ اسے ڈونوڈ کر لینا ہے ڈونوڈ کرنے کے بعد یہ آپ کی فائز میں چلے جائے گی تو آپ نے اسے فوٹو شوپ میں اوپن کر لینا ہے تو کوئی بھی دو ایمجز آپ کو جو اچھی لگتی ہیں آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے فوٹو شوپ میں اس کا بیگرونڈ چینج کرنا ہے بہت ہی سیمپل وی ہے تو میں یہاں سے یہ دو ایمجز اس کو آپ سلیکٹ کر لیا ہے تو یہ ڈونوڈ کر چکی ہیں تو یہ میری فائز میں ہوں گی تو آپ نے ایمیس ورڈ میں اسے ایسے لکھ لینا ہے گرافک ڈیزائن کی ایکسرسائز ایمجز وان کا سکرین شوٹ پروائیڈ کرنا ہے لائر پینل کا سکرین شوٹ پروائیڈ کرنا ہے تو آپ نے ایمیس ورڈ میں اسے تیار کر لینا ہے جسٹ ہم نے سکرین شوٹ پروائیڈ کرنے ہے تو یہاں پر اڈوب فوٹو شوپ کو ایمجز میں کوشکر کر لاؤن role کی ہوئی ہے اسے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اوپن کرنے کے بعد اسے بیگرانڈ چینج کرنا ہے یہاں پر آپ اسے ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کی ایمیس سلیکٹ ہو جائے گی اسے اوکے کر دینا ہے تو اس پر ہم نے اس بیگرانڈ چینج کرنا ہے اس سبجیکٹ پر ہم کلک کریں گے تو آپ کو آپی ایمیس ورڈ میں بدنے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کو کیوک سیکشن ٹول کی مرز سے اوپر اپشن مل جائے گا سلیکٹ سبجیکٹ کا سلیکٹ سبجیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کا سبجیکٹ جو ہے جو کہ اس لڑکے کی امیج ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی تو یہ پروگرسنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کی اپجیکٹ جو ہے ہمارا سلیکٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر سیمپل کیا کریں گے سلیکٹ کنٹرول پلس جے کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارا تو اسے کنٹرول پلس جے کلک کرنے کے بعد ہمارا بیکگراؤنڈ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں نیو لائر میں آ چکا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پلس جے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا بیکگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا تو ہم یہاں پر جو بیکگراؤنڈ چینج کرنا ہے آپ گوگل سے کوئی بھی background download کر سکتے ہیں بہت سارے background آپ کو مل جائیں گے میں نے ایک download کر کے رکھایا اسے just آپ نے open کرنا ہے یہ new layer میں open ہوگا یہاں پر ہم نے جب background change کرنا ہے تو یہ new layer میں open ہوگا just اسے آپ نے کیا کرنا ہے copy paste copy paste آپ نے کیسے کرنا ہے جو یہ background کی image ہے اسے آپ نے control plus a click کر کے select کر لینا ہے control plus a سے آپ کو یہ select ہو جائے گی اور control plus c کریں گے تو یہ copy ہو جائے گی control plus c سے آپ جو background والی image ہے اسے copy کریں گے اور جو object والی image ہے یہاں پر لاکر control plus v کریں گے تو paste ہو جائے گی اسے آپ کو layer کو نیچے کر دینا ہے object والی layer سے نیچے کر دینا ہے تو یہ background میں چلا جائے گا تو یہاں پر اسے آپ crop کر سکتے ہیں transform کر سکتے ہیں تو اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا background change ہو چکا ہے آپ نے background کو سب سے پہلے control plus a کر کے select کرنا ہے اس کے بعد control plus c دبا کر اسے copy کرنا ہے اور جو یہ لڑکے والی image ہے یہاں پر لاکر control plus v کلک کریں گے تو یہ paste ہو جائے گی اور layer کو آپ نے اس کے نیچے کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا screenshot لے لینا ہے جو کہ ہم نے اپنی ms word file میں provide کرنا ہے اپنی exercise میں تو یہ میں نے screenshot لے لیا ہے تو آپ نے ms word app کو open کرنا ہے جہاں پر ہم نے file تیار کرنا ہے وہاں پر آپ نے یہاں پر لاکر اسے paste کر دینا ہے image one میں تو layer panel کی بھی ہمیں screenshot provide کرنا ہے تو first of all اس کا screenshot provide کر کے ہم layer panel کا بھی screenshot provide کریں گے تو آپ نے photoshop پر آجنا ہے تو یہاں پر جو layer panel ہے آپ کو نظر آرہا ہے جس اس کا screenshot لینا ہے اور provide کرنا ہے کیونکہ یہ بھی important ہے تو اس کا layer panel کا screenshot بھی جیسے اس کا لی ہے ایسے ہی اس کا screenshot لے کر ہم provide کر دیں گے بالکل simple ہے جس آپ نے layer panel والے حصے کا screenshot لینا ہے آپ نے اس میں image کو include نہیں کرنا تو اس کا screenshot لے چکا ہوں لائر پینل میں لاکر ہم نے اس کا paste کر دینا ہے اور ہمارا جو first task ہے complete ہو چکا ہے اب ہم second image جو ہے اس کا background change کریں گے بالکل ایسے ہی ہے آپ نے select کرنا ہے اس میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا background آپ perfect طریقے سے کیسے remove کر سکتے ہیں آپ نے image کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر selection tool میں سے آپ کو ایک option ملے گا remove background کا پہلے ہم نے just select object کیا تھا اگر آپ کا background complicated سا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم selection tool کی مرضی سے اس کا background remove کرنا بڑے گا یہاں پر ہم نے just object کو select کرنا ہے mouse کو drag کرنا ہے آپ نے selection tool کی مرضی سے آپ mouse کو drag کریں گے تو آپ کا یہ select ہوتا جائے گا object آپ نے اچھی طرح سے ہر چیز کو select کرنا ہے آپ اسے crop کر سکتے ہیں zoom کر سکتے ہیں zoom کر کے آپ اچھی طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں سے ہے alt plus drag mouse کریں گے تو آپ کو یہ zooming ہو جائے گی تو ایک ایک چیز کو آپ نے select کر لینا ہے اچھے طریقے سے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہیں سے آپ کا جو background نہ select ہو جائے just ہم نے object select کرنا ہے آپ نے just drag کیے جانا ہے تو یہ object آپ کا select ہوتا جائے گا آپ نے zoom کر کے دیکھ لینا ہے کوئی تھوڑی بہت missing نہ ہو تو آپ نے اسے یہ میں آپ کو سامنے کر رہا ہوں تو آپ نے بھی ایسے ہی کر لینا ہے took selection tool کی مرض سے تو یہاں پر اسے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں cursor کو چھوٹا کر کے آپ جو چھوٹی جگہ ہیں وہاں پر اسے select کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اسے zoom کر کے یہ جو hand والا حصہ ہے اسے آپ بہت احتیاط سے select کریں گے zoom کر لیں آپ اسے جیتنا مرضی آپ zoom کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے select کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اسے cursor کو بہت ہی چھوٹا کر لینا ہے اور اتنے سے حصے کو آپ نے select کرنا ہے carefully اسی طرح آپ نے full object کو ہر چیز کو select کر کے آپ نے just جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے copy paste تو کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی part miss مت کیجئے گا اور اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں تو kindly میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیں میرے چینل کو support کریں میں آپ تک ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا ڈی جی سکلز کی تو یہاں پر میں اس کی جو glasses ہیں اس کو select کر رہا ہوں اچھے سے تو یہاں پر تھوڑا سا رہ چکا ہے اسے میں تھوڑا سا zoom کرتا ہوں اگر آپ پر پاس یہ تھوڑا سا تو آپ اسے delete بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے غلط select ہو جاتا ہے تو آپ اسے delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ تقریب میں میرا common object select ہو چکا ہے اب اس سے میں resize کر لوں گا چھوٹا کر لوں گا اس کے بعد آپ نے control plus j click کرنا ہے تو اس کا background ہو جائے گا remove تو آپ نے google سے وہ سای background مل جائیں گے تو آپ کوئی بھی background download کر سکتے ہیں download کرنے کے بعد آپ نے اسے open کر لینا ہے photoshop میں photoshop میں open کرنے کے بعد کوئی بھی background آپ کو مل سکتا ہے میں نے download کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے اسے select کرنے کے بعد just کیا کرنا ہے یہاں پر open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے جیسے پہلی image میں ہم نے کیا تھا یہ دیکھیں open ہو چکا ہے control plus a click کریں گے تو یہ select ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر لائکر ہم نے paste کر دیئے اسے layer کے نیچے کی طرف کر دیں گے یہ layer اوپر کی طرف ہے نا تو ہم اسے نیچے کی طرف کر دیں گے تو آپ اسے transform بھی کر سکتے ہیں control plus t سے جو کہ مکمل image پر آ جائے گا crop کا ہو جائے گا جو آپ کی مکمل image کا background بن جائے گا اب اسے آپ layer 2 ہے جو اسے آپ نیچے کر دیں object والی کے اس طرح آپ کا background remove ہو جائے گا control plus t سے آپ transform کر سکتے ہیں جیسے مرضی تو یہ دیکھیں ہم نے مکمل طور پر اس کا background remove کر دیا ہے تو آپ نے بھی justice کا background remove کر دینا ہے یہ اسے آپ یہاں پر transform کر سکتے ہیں اچھے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی بھی missing نہ ہو object کی selection میں background remove کرنے میں کیونکہ یہ بہت ہی important ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ غلط ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے try کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی missing تھوڑی بہت رہے گی تو اسے آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے تو آپ نے justice کا screenshot لے رہنا ہے screenshot لے کر MS Word میں آپ نے اسے paste کر دینا ہے اس کے بعد most important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی layer panel کا screenshot لازمی provide کرنا ہے اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کی exercise مکمل نہیں ہوگی کوئی marks آپ کو نہیں ملیں گے layer panel بہت important ہے تو یہاں پر layer panel کا میں نے screenshot لے ریا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی layer panel کا screenshot لے کر provide کر دینا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو currently میرے چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو like کر دیجئے گا زید ویڈیوز آپ تک نہ پہنچاتا رہوں گا میرے چینل کو support کیجئے آپ کا شکریہ تو یہاں پر تقریبا ہماری almost all exercise کے solution complete ہو چکا ہے ہم نے screenshot provide کر دیے ہیں اور ہم نے layer panel کے بھی screenshot provide کر دیے ہیں اب جسٹ کیا کرنا ہے اسے ہم نے save کر کے اپنی lms میں سے upload کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی آپ نے اسے ایسے ہی solve کر کے upload کر دینا ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں